بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back with brand new vlog اور ابھی بس صبح اڑتے ہیں ساری چھت پر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ موسم کی کیا صورتحال ہے کیا اپ ڈیٹ ہے سردی وغیرہ لیکن موسم کل سے بہتر ہے بہت بہتر ہے پہلے تو بہت تھنڈ تھی لیکن اب کافی بہتر میں چھت پر ہی آیا ہوں چیک کرنے کیلئے کیا فوق وغیرہ تو نہیں ہے سموگ یا فوق کچھ بھی نہیں ہے موسم آج ماشاءاللہ صاف سترا ہے تو آج ہم جو بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو پہلے تو اتنی تھنڈ ہوتی تھی کہ بستر سے نکلا بھی نہیں جایا کرتا تھا لیکن اب جو بھی کام ہو کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور میری حالت سے جیسے کہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ بس بستر سے اٹھاؤں اور ڈیریکٹ اوپر آگیا ہوں اور ابھی موت دھونے اور موت دھونے کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں یہ رائٹ نو میں نیچے آ چکا ہوں اور سردی کے وجہ سے سب سوئے پڑے ہیں اور آج میں جلدی اٹھاؤں بس ایک دو فیملی کے میمبرز جاگ رہے ہیں باقی سارے رضائیوں میں ہی بیٹھے ہوئے تو سین کچھ ایسا ہے کیونکہ سارے کو یہی لگ رہا ہے کہ جو تھند ہے پہلے جیسی ہے لیکن آج جو تھند کی نویت ہے کافی بہتر ہے کافی مطلب کہ کافی نہیں بہت ہی بہتر ہے بس انشاءاللہ امید ہے کہ دھوپ بھی نکل آئے گی ابھی تک تو نکلی نہیں ہے کیونکہ کپڑے شپڑے بھی کافی ہیں جو کہ دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک دھوئی نہیں ہے دھوئی تو ہوں لیکن ان کو وہاں سکھانے کے لیے تو ابھی سین کچھ ایسا ہے ماشاءاللہ جی دھوپ نکل آئی ہے کپڑوں کو بھی لٹکا لیا ہے ابھی ان کو بھی میں کوکٹیلز کو بھی اوپر لے آئے ہوں ان کو بھی کافی دو تین دنوں کے بعد اوپر لے کر آ رہا ہوں اور ان کی بھی دیکھیں کولیاں شولیاں اور اتنا انہوں نے گند مچائے وقت گندے ہو ابھی جس میں ڈاڑ رہے ہیں دانے دانے ان کے ختم ہو گئے تھے اور یہ دانے بھی ان کے اس طرح جیسے چاول نہیں ہوتی منجیٹ آئی اس طرح کے دل گئے ہیں ابھی وہ سپائی ہو رہی ہیں دانے بھی کافی مچائے ہوئے انہوں نے جمعہ لدہ ترہ چار دھنے تو صاف ہی کو نہیں کیتے ہیں نا یہ پانی میں پتہ نہیں کیا پانی میں اندر ہی وہ سویمنگ کرتے رہے ہیں اندر ہی ٹٹیاں ٹوٹیاں بھی کرتے رہے ہیں اوک گندے ہوں اوک گندے دیکھ دیکھ کیسے رہے ہیں مجھو ابھائی ابھائی جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے اور کسرس سے درود و شریف کو پڑھا کریں جمعہ والے دن کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے بہت فضیلت ہے اور ریمان ادھر ہو یہ مانی بھی ابھی اٹھ کر رہے ہیں ابھی اٹھا ہے بس اور اب اس کو موائل ٹھیک ہو چکا ہے تو باس اس نے ابھی ایس ویزل دوبارہ وہی کام شروع کر لیا ہے جب اٹھنا موائل موائل بند ہو گیا تو چارج بھی لگا دینا پھر اس میں لگا لینے کارٹون ریمان ادھر ہو یہ کہتا ہے جب بھی میری ویڈیو بناتے ہو آپ میری تعریف ہی کرتے ہو میری تعریف ہی کرتے ہو نہیں ریمان اب اپنی اسحالی روٹین چینج کر دی ہیں اسے ہم نے ڈالنا ہے بارڈنگ سکول میں ہے ریمان ٹھیک ہو گیا بارڈنگ سکول میں کے مدرسے میں بارڈنگ سکول میں یہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے بارڈنگ سکول میں جانا ہے جہاں خرچہ بھی زیادہ اور مدرسے مدرسے میں نہیں جانا وہاں تعلیم فری ہوتی ہے وہ نہیں کرنی بس وہ کرنی ہے جہاں پیسہ بھی لگے اور یہ جی ناخن تراش آ چکا ہے اور ابھی دیکھ لیں ناخن ناخنوں کے حال چیک کر لیں اور کتنے بڑے بڑے ناخن ہو چکے ہیں دیکھ لیں سب سے پہرہ تو کام یہ کرنا ہے ناخن کاٹنے ہے پاؤں کے بھی ہاتھوں کے بھی اور پھر اس کے بعد نہائیں گے نہانے کے بعد تیل لگائیں گے اور پھر انشاءاللہ تقریباً ٹائم جمعہ کا ہی ہو جائے گا اور پھر پڑھنے جائیں گے جمعہ تو مبارک انشاءاللہ اور میں نے سوچا کہ آپ سے سنتی طریقہ بھی شیئر کیا جائے جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس طریقے سے ناخن کاٹنے چاہئے اس کا میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ناخن کاٹنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے یہ طریقہ اس طرح ہے کہ جو آپ کا دائنہ ہاتھ ہے دائنہ ہاتھ کا یہ میرا سمجھو کہ یہ جو میرا ہینڈ ہے یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے اور یہ جس سے میں جو بنا رہا ہوں یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ کی ہمیشہ آپ نے یوں کر لینا ہے یوں ٹھیک اور لیفٹ کو بالکل سیدھا تو آپ کی یہ جو فنگر ہے یہ آپ کا فرسٹ اپ آپ نے شہادت والی انگلی جیسے کہتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور سیدھا یہاں سے چار انگلیوں کے ناخن کاٹنے ہیں اور سیم پھر آپ نے یہ ہمارا آگیا لیفٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ یہ والی جو چھوٹی انگلی ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ بالکل جو انگوٹھا ہے یہاں تک لے کر جانا ہے نو ہوگے اور دسوہ وہی سیم جو کہ آپ کا انگوٹھا رہ چکا تھا تو آپ نے اس کو کاٹنا ہے اس کے جو ناخنے اس کو کاٹنا ہے اور دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کی میں پچر دی ایک ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ون ٹو ٹن سٹپس میں بتا دوں گا ہر انگلی پر لکھا ہو گا ون ٹو ٹری پور فائف ان سیم وے آپ نے اپنی جو ناخن ہیں انگلیوں کے وہ کٹنا ہے جی الحمدلہ ناخن ورہا کرتی ہیں ربس نہ ہونا ہے یہ ساتھ انگلیوں نے مرگے رکھو ہیں بڑے تگڑے مرگے رکھو ہیں یہ سیل مرگیں ہیں یہ چک کریں یار کہتے ہیں نیشوک کا کوئی مول نہیں یہ ایتینگ مرگی ہیں خیلس کی ایک سٹر پین ہے تینوں یہ ایسے ہوتے ہیں بڑی مہنگی ہے اس کی گردن چیک کر بھائی گردن چیک چلتے کیسے ہیں بھائی جیسے ڈان نہیں ہوتا ہے ڈان چلتے ہیں بھائی گردن کو یوں میرے گردن ڈان 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 کا پکڑن نہیں ناممکن ہے اس طرح چلتے ہیں بھائی ان کی اپنی جان پہ چاہنے ہیں یہ جمعے کی پہلی ازانی ہو رہی ہیں طائم ہو چکا ہے چلتے ہیں مچھے کی جانے پر دیکھتے ہیں پانی گرم ہو چکے گیزر چلایا تھا اور پھر نہا کے آپ سے ملتے ہیں جی الحمدللہ حالی ہے لیکن ابھی چکی ہے ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ رہے گے ہیں اور کنگی کرنے جائیں گے تو ٹائم لگے جائیں گے بس ہمیں مسجد کی رکھ چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آکر کنگی اور ٹائم بہت کم رہ چکے ہیں ہمیں گے پکوڑو میخ ملتے ہیں ہمارے پاس آلو گوٹے میں ہیں اور ہمارے پاسắt گھٹ� gjort ۔ یہ مکشر بنا خیر بھی ہیں بھی بعض اندے ہیں اس نے پہلے بنا لیا انڈے اور کچھ مشکوب کی ». کوکگ پستے کے ساتھ کو اچھ momentم کھڑنی پر سکی رکھا کے بھی اندی بھی ہیں کوکگ پر ملتا ہمارے پاس پاس پہلے آل これ、وین کوکگ پاس پاٹھ ملتا ہوں، اور جب پس ہے پ отметقی ہمارے پاس پر فارسٹ کہ گھٹنے ملتا گیں امید کرتے ہیں بہت اچھے پکوڑیں بنیں گے آپ نے درباروں کے بعد دیکھے ہیں پکوڑیں بنتے ہیں تو ہمارے علاقہ کو جس طرح ایک اچھے پکوڑیں ہوں جو کہ بہت چک پٹے اور بہت ہی سپائسی ہوں سب سے پہلے بھی ڈالیں ہم نے آئل آئل کھل چکا ہے آئل ڈالتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ جب پکوڑیں ہوں گے بہت ہی اچھے بنیں گے فرس ٹائم بنا رہا ہوں بھائی فرس ٹائم تو بھائی لائک بھی بنتے ہیں شیئر بھی بنتے ہیں اور کومنٹ بھی بنتے ہیں آئل بہت ہے آئل بہت ہے بھائی آئل بہت ہے کیونکہ بھائی یہ جو آلو ہے یہ ان کے دور میں بس ابھی تک جو کہ نیا سال آنے والا ہے ابھی تک تو آلو ہی سسنے اور تو ہاتھی اس کو آگ ہی لگی ہوئی ہے تو ہم نے کہا یا کیونکہ سردی بہت ہے اور سردی میں پکوڑوں کا اپنا ہی مزا ہے تو گھر میں بنا رہا ہوں اور ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ ملت کر کھانے کا وہ بھی اپنا مزا تو ابھی ہم نے سرندر بھائی چیک کرتے ہیں اور یہ آگی گیس اور ابھی جیسے آئل گرم ہوتا ہے اور پھر ہم پکوڑیں بناتے ہیں انشاء اللہ جی اور ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ آئل گرم ہو گئے ہاتھ ڈال کے چیک کریں بھائی ہاتھ ڈال کے نیچے چیک کرنا آپ نے چمچ کے ساتھ چیک کرنا ہے بھائی چمچ کے چاہت ابھی جیسے آواز آ رہی ہے کیونکہ ابھی اسے ہم نے دھویا ہے تو ساتھ پانی کی وجہ سے بھی آواز سکیتے تھے لیکن ابھی آئل گرم نہیں ہوا تو آئل گرم ابھی بھی دو سے تین میٹ ہم گیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پکوڑیں چیک کریں گے ایک پکوڑا ڈالتے ہیں یہ پکوڑا پکڑا ہے یہ آلو آپ نے پکڑا ہے ابھی تو بنائیں یہ پکوڑا آلو پکڑا ہے آلو پکڑا آلو آلو کو ہم نے کرنا ہے اس کے اندر ڈپ اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اس طرح ڈپ کر کے اچھا ہے اس طرح ڈپ ہو چکا ہے یہ دیکھو جیس کے ساتھ جتنا بھی مکسٹر ہے وہ لگ چکا ہے اور اس کے لگنے کے بعد آپ نے کرنا ہے بسم اللہ اپنا ہاتھ بھی بچانا ہے ہاتھ بھی بچانا ہے اور یہ دیکھیں جی اور ابھی تک آئل گرم نہیں ہوا نہیں تو پکوڑا آلو پکڑا آجاتا پکوڑا یہ پکوڑے نہیں ہیں ایسے آلو پکوڑے ہیں یہ تو ہاتھ بھی گندہ ہو گیا کہیں ہم اس طرح پورا ایک بارہ سے تیرا آلو پکوڑے ڈال کے پکوڑے بناتے ہیں آپ نے اس کو نزدیک لے کر آنا ہے کیونکہ یہ بہت نرم نشالہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اور اپنا اپ تیرا پہا ہو جائے اپ تیرا پہا ہو جائے ہاتھ ہی بھئی جل گیا ہے بھئی بڑا مشکل ہے عورتوں کا کام بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت ہوگی یہ جگہ میں لگتا ہے بھئی جگہ میں لگتا ہے بہت مشکل ہے اور بھئی جگہ ہمارے کیوں سکتے ہیں جیسے ریٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نکالیں گے اور جو آپ نے سلنڈر کی جو کہ رفتار ہے اس کو بہت آستا رکھنا ہے جیسے کہ منتھار اور چیمے کی رفتار ہوتی ہے اس تو ایسا نہیں چلانا بہت ہی آرام سے سکون سے تحمل کے ساتھ آپ نے ایسے کام کرنا ہے جیسے آپ سارے پچھلے کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پکوڑیں ہیں یہ بڑی مشکل ریسیپی ہے اور اس کو تیار کرنا بھی ہے کیسا بندہ کر ساتھ ہے جب بلکل صحیح اسپیرنس ہونا بندہ ہو ٹھیک ہو گیا بہت صحیح یہ ریٹ ہو رہی ہیں ریٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نکالیں گے نے آرام آرام سے آپ نے ان کے ساتھ زور بھی اوپر اوپر دیتے رہنا ہے انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا اللہ بہت ساری محنت کے بعد پکوڑیں تیار ہو جائے ہیں وہ ویڈیو میں بنا نہیں سکا ہے کیونکہ وہ کچھ ہاتھ جال گیا تھا اور کچھ تھوڑی سی ڈسٹرپنس تھی جس کی وجہ سے میں نے کہایتا ہے آپ سے جو ریزیلٹ ہے وہ شیئر کریں یہ پکوڑیں تھے جی جو آلو تھے وہ پکوڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور اب اسے زیرا ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے کرنچی کرنچی ہیں کہ نہیں ہم آپ دو انسوں میں بانٹتے ہیں یہ دیکھیں سموک مزل ہی آگا تو باب جی آپ کو بھی لوگ یہ اینڈ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیار کے دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ